جائیں دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے جو سندو سبیدہ کی علاوہ جو سبیدہ ہی تھی جیسے کی میسو پوٹائمین کی سبیدہ مصر کی سبیدہ یوروپ کی سبیدہ اور اس پارٹہ کی سبیدہ ان کے بارے میں جانا تھا تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا جو آدھے کال تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا تو اس کے اب جو ہے ہم دیکھیں گے ایتیازی کال جو کہ ہمارا ایتیاز کا تیسرا پارٹ ہے پہلا پارٹ تو پراک ایتیازی کال تھا دوسرا تھا آدھے کال اور تیسرا ہے ایتیازی کال جو کہ ہم اب پڑھنے والے ہیں تو جن لوگوں نے ویو ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو پہلے ویو ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بعد یہ والی جسے کہ آپ کو اور بیٹر روپ سے سمجھ میں آ سکیں دیکھتے ہیں ایتیازی کال ایتیاز کا ویہ کال جو لکھت میں ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے ایتیازی کال کہلاتا ہے اس کال کی جنرکاری تین پرکار سے لی جا سکتی ہے تو ایتیازی کال کون سے ہوتا ہے کہ جس کے جو ساکشی ہے وہ لکھت میں بھی ہے اور پڑھے بھی جا سکتے ہیں جو آدھے کال تھا اس میں ایسا نہیں تھا کیونکہ اس کے جو ساکشیدیں وہ ابلپ تھے لیکن ان کی جو لی بھی تھی اس کے قارن ان کو پڑھا نہیں جا سکا ہے ایتیازی کال کی جانکاری ہے وہ تین پرکار سے ملتی ہے پہلی پراتاتوی کی سروتوں سے دوسری جو ویدیسی آدھری بھالت آئے ہیں ان سے اور تیسری سایتے کی سروتوں سے پہلی پراتاتوی کی سروت جیسے کی سکھے اور ابھی لیک ویدیسی آدھری جیسے کی جو بھالت آئے تھے جیسے کی ہوئنسانگ ایت سنگھ ابن وطوتا البرونی یہ سبھی تو ان سے بھی سے جو ہے احتیاز کا جو ہے ورنن ملتا ہے اور تیسرا ہے سایتے کی سروت جو کی دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہے یہ ہے گہر دھارمک اور دوسرا ہے دھارمک اب دھارمک کو بھی جو ہے دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک برہمن سائتی ہے اور دوسرا گیر برہمن سائتی ہے گیر دھارمک وہ ہوتے ہیں جیسے کی جو ساشنکال ہوا جیسے اکبر کا ساشنکال ہوا اسوپ کا ساشنکال ہوا چندرگوت موریا ساشنکال ہوا تو ان کو جو ہے گیر دھارمک بھولتے ہیں اور جو دھارمک ہوتے ہیں جیسے کی وید اپوید ویدانگ پران اپریشت اور مہا کاوی ہے یہ جو ہے برہمن سائتی کے اندرگت آتے ہیں اور جو گیر برہمن سائتی ہیں وہ جین سائتی ہے اور بودھرم سائتی ہے جو دھارمک بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہے برہمن سائتی ہے اور گیر برہمن سائتی ہے ان میں جو ہے جین بودھ اسلام کرسچن اور بھی دھارمک کٹیگری میں آ سکتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم پھولت آدھوی کی سروت پھولت آدھوی کی سروت میں ہم سب سے پہلے ابھی لیک کو دیکھیں گے کیونکہ جو سکھا ہے وہ بہت زیادہ لمبٹ ہو بھی گئے تو پہلے ابھی لیک کو دیکھتے ہیں ابھی لیک جو ہے وہ کسی ٹھوس پر خود خود کر لکھ دینا کہلاتا ہے ابھی لیک پتر پر لکھیں گے تو اس کو بولیں گے سلے لیک کیا لکھیں گے اگر پتروں پر خود خود کر لکھنے کو کہیں گے سلہ لیک جیسے کیا سوکے سلہ لیک ہے اور کسی ٹھوس چیز پر جیسے لگڈی پر یا پھر روڑ پر ان پر لکھیں گے تو یہ کہلائیں گے ابھی لیک لگڈی پر دیوار پر پتر ور ان کو بولتے ہیں ابھی لیک ابھی لیک اور سلہ لیک آپ کو سمجھ مانگے نا اب دیکھتے ہیں استملیک استملیک جو کی گفاؤں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کی گفائیں جیسے کی ارنتا کی گفائیں ایلورا کی گفائیں باگ کی گفائیں ان سبھی میں کچھ نہ کچھ لیک لکھے ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں جو چوتھے نمبر پر ہے بیتی لیک بیتی لیک جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دیواروں پر لکھے ہوئے ابھی لیک تو ابھی لیک کتنے بھاگوں پر ڈیوائیڈ ہے چار بھاگوں پر ایک تو ہوتا ہے پتھروں پر لکھنے والے کو جیسے لیک بولتے ہیں خمبے پر لکھنے والے کو استملیک بولتے ہیں گفہ میں لکھنے والے کو گفہ لیک بول جاتا ہے اور دیواروں پر لکھنے والے کو بیتی لیک آ جاتا ہے تو ابھی لیک کو چار بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں ہم سکھے پہلا اس روڈ تو کیا تھا پروتہ دوک ابھی لیک اور دوسرا سکھے سکھے جو ہیں یہ اتھیاس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس ساسن کالے میں ہوئے تھے اور کس طرح کے سکھے تھے تو ایک تھا ٹیرہ کھوٹہ کے سکھے جو کی سندھو سبیدہ کے سکھے تھے اور سندھو سبیدہ کے بارے میں جانگاری دیتے تھے ٹیرہ کھوٹہ جو سکھے تھے پکیویں میٹھے بنے بہتے ہیں اب آتا ہے آہت سکھا یا پنچ مارک یا پند سکھا کون کون سے آہت سکھا پنچ مارک سکھا اور پند سکھا اس کو جو ہے اسوک کے ساسن کال میں بنائے گیا تھا اور یہ سکھے کس کال کے تھے مور یا ونس کال کے آہت سکھا پنچ مارک سکھا اور پند سکھا اسوک کے ساسن کال میں بنوائے گئے تھے پھر آتا ہے سیسے کا سکھا جو کی ساتھ وان کے ساسن کال میں بنوائے گیا تھا اور یہ ساتھ وان ساسن کال کو بتاتا ہے پھر آتا ہے سونے کا سکھا جو کی یونانیوں نے بنوائے تھا تو سب سے پہلے جو سونے کا سکھا تھا وہ یونانی لوگ تھے جو انہوں نے بنوائے تھا سود سونے کا سکھا تھا وہ کسان کال کے سرسن کال میں بنوائے گیا تھا کسان کال کے سرسن کال تھا وہ تھا تنشکا آسود سونے کا سکھا جو بنوائے تھا وہ گپت کال میں بنوائے گیا تھا سروادک سونے کا سکھا گپت کال میں سب سے پہلے سونے کا سکھا بنوائے تھا یونانیوں نے سونے کا سکھا بنوایا تھا کسان کال کے ساسن میں آسرت سونے کا سکھا گپت کال میں سربادک سونے کا سکھا گپت کال کے ساسن کا لم pinch چاندی کا سکھا چندوق شکربر مریتی گپت کال می مہینو سیلی کا سکھا سمندلگوپت نے گپت کال میں بنوایا گیا تھا کدی کا پریوگ بھی گپت کال میں ہوا تھا پھر آیا تھا چمڑے کا سکھا جو کی ہمایوں نے چل وایا تھا اور پھر آیا تھا روپیا جو کی سیرسا سوری نے چل وایا تھا تو چاندی کا سککہ کپتھکال میں میریون سحیلی کا سککہ کپتھکال میں کوڑی کا پریοگ ہوا تھا وہ بھی کپتھکال میں چمڈے کا جو سککہ چلا تھا وہ چلا تھا ہمایوں کے ساسن کال میں جو روپیا تھا وہ بڑھ哨 سا سوری نے سیسا سوری دورہ چلوائے گئے اور بھی سکھیں ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو ایک تا دام جس کو دامبے کا سکھا بولتے تھے اور یہ قریب لوگوں کے لئے تھا پھر تا روپیا جو کی چاندی کا بنا تھا اور یہ جو مدیم لوگ تھے میڈیم کلاس ان کے لئے تھا پھر تیسرا تھا اسرفی جو سونے کا سکھا بولی جاتی تھی اور یہ صرف امیر لوگوں کے لئے تھی تو یہ تھے ہمارے سکھیں جس سے کی اتھیاس کے بارے میں جانگاری ملتی ہے اب دیکھتے ہم جو ہمارے دارمک سائت تھے ان میں سب سے پہلا آتا ہے وید تو پڑھتے ہم وید کے بارے میں دارمک سائت تھے وید وید کنے کہہ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ویدوں کی جو رچنا ہے وہ کسی پرشنے نہیں کی تھی بلکہ انہیں صرف سنکلت کیا گیا تھا کیا کہا گیا ہے ویدوں کے بارے میں کہ ان کی رچنا نہیں ہوئی تھی ملکہ کسی پرشنے ان کی رچنا نہیں کی تھی ان کو صرف سنکلت کیا گیا تھا اور ویدوں کو سنکلت کیا تھا سب سے پہلے لو مرسلسی یا اگر سرونے کسی نے کیا تھا سنکلت لو مرسلسی یا اگر سرونے اب دیکھتے ہیں ویدوں کی سنکلت کی سنکلت کی جو ہے وہ چار ہے کون کون سے رگوید یا جروید ساموید اور اثروید رگوید کی جو جدہ رچنا دی وہ کیدری خوتر نے کس نے کیدری رچنا رگوید کی خوتر اور رگوید میں جو ہے مندلوں کے اور بنا ہمارے میں بتائے گیا ہے آریہ قبھا تھے ان کے پزنوں میں بتایا ہے و Diese واغر کی فیکمان کو مرسلسی پر 1971 ویدوں میں مرسل اس کی خوفر میں بتائے評 جو یہ بہت ME آپ کے مztatt می quiet whom migrant طور پر ن kw프 بوم کی fulfillment اللہ بناء خیال شہر جو کیلسی وارہ میں مسٹر پر تیسوار دعوتر اس کی طرفروب کی کردنا دیکھے کچھ آیا ہاظی بارڑہ میں بیو جو کی حیال میں بڑی ہو گیا گیا تو کوشن مد ہے کہ میں یہ دین جو گرد اور پات دونوں میں تھا تو وہ تھا یہ جروید اور یہ جروید کا جو گیاتا تھا وہ تھا اردیو تیسے نمبر پر آتا ہے ساموید جس کے گیاتا تھے ادھگا تھا اور اس ساموید میں جو ہے سنگیت کے ساتھ سور کے بارے میں بتایا گیا ہے کوئشن نمبر فور اتھروید جس کے گیاتا تھے براما اور اتھروید میں جو ہے جادو ٹوڑنا وشکرن ان کے بالے میں بتایا گیا ہے رگوید میں بتایا گیا ہے منتروں کے بارے میں اجر وید میں یگ اور یود کی چرچہ کی گئی ہے ساموید میں سنگیت کے ساتھ سوروں کی رچنا کی گئی ہے اتھروید میں جادو ٹوڑنا وشکرن کی رگوید جو ہے سب سے پرانا وید ہے اور سب سے بعد کا جو وید ہے وہ ہے اتر وید سب سے پہلا رگوید اور سب سے بعد کا اتر وید یجر وید جو وید ہے وہ گدی اور پدی دونوں ویداؤں میں لکھا گیا ہے پہلے جو تین وید ہیں ان کو ہی لکھا گیا تھا جو کی رگوید رجر وید اور سام وید تھے جنہیں وید ترہی کہا جاتا تھا تو وید ترہی کہا جاتا تھا رگوید رجر وید اور سام وید سب سے بعد میں اثر وید کی نچنا ہوئی تھی اور جس کال میں ویدوں کو لکھا گیا اسے کہتے ہیں ویدک کال تو ویدک کال کسے کہا جاتا ہے جس کال میں ویدوں کو لکھا گیا اب دیکھتے ہیں آگے تو ویدوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلی گیا کہ چار وید ہوتے ہیں اور ان کے گیاتاؤں کے بارے میں بھی اب دیکھتے ہیں جو یہ چار وید ہیں ان کے جو برامن گراند کون سے ہے اپید کون سے ہے اور ان اپیدوں کے جو گیا تہا ہے بھی کون ہے تو رگوید کے جو گیا تہا ہے وہ تو ہوتے VR جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اور ان کا جو برامن گراند ہے وہ ہے ایترے اور کیسٹ کی رگوید کا برامن گراند ہے وہ ہے ستپت اور تیترے رگوید کا ایترے کیسٹ کی اور یجر وید کا ستپت اور تیترے سام وید کا جو برمان گرند ہے وہ ہے پنچ ویس کیا ہے پنچ ویس اور اثر وید کا جیسے گیا تھا برمات ہے انہوں کا برمان گرند جو تھا وہ تھا گوپت کیا تھا برمان گرند اس کا گوپت رگوید کا ایترے کیسٹ کی یجر وید کا برمان گرند ستپت اور تیترے سام وید کا برمان گرند پنچ ویس اور اثر وید کا برمان گرند گوپت ہم دیکھتے ہیں ہم رگوید کا جو اپوید ہے رگوید کا جو اپوید ہے وہ ہے آئیر وید اور یجر وید کا جو اپوید ہے سوری وہ ہے دھنور وید اور سام وید کا جو اپوید ہے وہ ہے گندر وید اور چوتے نمبر کا جو اثر وید ہے اس کے جو اپو وید ہے وہ ہے سلپ وید رگو وید کا آہر وید یجور وید کا دھنر وید سام وید کا گندر وید اور اثر وید کا سلپ وید اب دیکھتے ہیں اپو وید کے گیاتا تو جو آہر وید کے گیاتا ہیں وہ ہے پرجاپتی دھنر وید کے جو گیاتا ہیں وہ ہے ویسو مطر اور جو گندر وید کے گیاتا ہیں وہ ہے نارد اور جو سلپ وید کے گیاتا ہے وہ ہے ویشو کرما دوبارہ دیکھئے آئیر وید کے گیاتا پرجاپتی درم وید کے ویشو مدر گندر وید کے نارد اور سلپ وید کے ویشو کرما یہاں پر کنیفیوز نہیں ہونا ہے ویشو مدر درم وید کا ہے اور ویشو کرما سلپ وید کے ایتر اور کیس کی کس کے ہے رگ وید کے برامن گرند ست پتو تہتر برامن گرند یہ جو رگ وید کے پنچویز برامن گرند سام وید کا ہے اور گوپت برامن گرند اتر وید کا ہے ایسی کے ساتھ جو ہے ہمارے وید سماپت ہوتے ہیں آلہ ٹوپی کے جو ہے ہمارا وہ ہے ویدان کے بارے میں